اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اسرار کے ساتھ دعا کرنے چاہیے تقرار کے ساتھ دعا کرنے چاہیے افتقار کے ساتھ یعنی اپنی محتاجی ظاہر کرتے ہوئے کہ یارب ہم محتاج ہیں ہمیں تیری ضرورت ہے تو ہمیں عطا فرما تیرے سوا اور کوئی نہیں جو ہمیں کچھ دے سکتا ہو اور کوئی نہیں جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہو تو دعا کو جب دعا کے آداب کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے وہ کون سے آداب ہیں جن کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانو تعالی ہماری دعائیں قبول کر لیں ہر کام کا ایک سلیکہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک کرینہ ہوتا ہے ایک عدب ہوتا ہے مینرز ہوتے ہیں اور جب کوئی کام صحیح طریقے پر کیا جائے تو وہ صحیح نتائج بھی سامنے لاتا ہے دعا کے آداب میں سے اہم ترین آداب کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے ہماری سوچ میں کیا ہونا چاہیے اخلاص اور پوری توجہ یعنی جب بھی ہم اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کریں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ کریں اپنے آپ کو فوکس کریں پوری یقصوی کے ساتھ دعا مانگیں ایسے ہی چلتے پھرتے غافل دل کے ساتھ یا سوچ کہیں اور ہے اور مو سے کچھ اور بول رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ کی زبان کا ذکر تو ہو جائے گا لیکن دعا کا حق ادا نہیں ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس کے لیے دین کو عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو یعنی جب اس سے دعا کرو تو پھر اپنے اندر اخلاص پیدا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اور جان لو کہ اللہ غافل اور لہو اللاب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا یعنی اگر آپ توجہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ دھیان نہیں دیتے آپ کا دل کئی اور مشغول ہے صرف زبان سے آپ تقرار کیے چلے جا رہے ہیں تو وہ کافی نہیں ایسی دعا فائدہ نہیں دے گی دعا کے لئے توجہ ضروری ہے عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ربی جمعہ کے دن القمہ کے پاس آیا کرتے تھے جب میں وہاں نہ ہوتا تو ان کی طرف پیغام بھی دیتے تو ایک دفعہ جب وہ آئے میں وہاں نہ تھا تو القمہ مجھ سے ملے مجھ سے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ربی کیا بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کی کتنی کم قبول ہوتی ہیں یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ عز وجلہ خالص دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وَأَخْرَ دَوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ